بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیارے دوستو میری پیاری بہنوں پیارے دوستو السلام علیکم میں ہوں مرسا بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل مرسا بھٹی اوفیشل تو دوستو آج جمعہ کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم کرے کیونکہ بہت مبارک دن ہے بہت اچھا دن ہے تو آج ہم نے جانا ہے اپنے مستاجر کے گھر ایک گائے فارس ہیل ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جیسے جیسے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ جن دوستو نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میرے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آرین والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کے پاس آئیں اور کمنٹس بھی کیا کر رہے ہیں اور لائک بھی کیا کر رہے ہیں تو چلتے ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کیا کیا ہم کر رہے ہیں کون سی گائے دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں ہم یہاں قریب جہاں پر ہم نے گائے خرید کے دی ہوئی تھی ادھر جا رہے ہیں گائے بھی دیکھتے ہیں اور ان سے کوئی کام بھی ہے وہ بھی کرتے ہیں تو جا رہے ہیں مازی پٹھانے کے گھر میں تو دوستو ادھر مازی پٹھانے کے گھر جا رہا ہوں اپنے اڈی مازی کھڑیے کیا آلے نہیں ماشاءاللہ یہ جی وہ گائے جو ہم نے خریدی تھی اوہ بس بھئی اب یہ ماشاءاللہ بڑی شاری ہو گئی ہے جی تو دوستو مازی پٹھانے کے گھر سے ہو کے آگے ہم کمیا کیا آلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوشود ہیں کتھ ہے پانی لیکھنے مکہی گو ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے جی تو جی تو دوستو یہ جو گائے میں نے آپ کو دکھائی یہ میں نے چھ ماہ پہلے خریدی تھی جس گائے کے لیے آپ سے کمنٹس لے رہا ہوں وہ گائے میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ میرے مستاجر کے گھر ہے جی تو جا رہا ہوں مستاجر کے گھر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ گائے کتنی یہ کہتے ہیں کہ بڑی نسل والی گائے آپ دیکھ کے پھر مجھے کمنٹس کیجئے گا جتنے بھی یہ چونٹیاں اور وہ گالے رنگ کی بڑی چونٹیاں یہ گندم کے دانے لے لے کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے کے لیے سٹور کرنے کے لیے تاکہ اس وقت کام ہے جس وقت پھر نہیں ہوتا یہ دیکھیں ان کے موں میں دیکھیں گندم کے دانے تو جی آگے ہیں اپنے مستاجر کے گھر کے قریب ابھی آپ کو وہ والی گائے دکھاتا ہوں کیونکہ اس دن میں دیکھ گیا تھا راز کا ٹیم تھا ابھی دن کے ٹیم دیکھتے ہیں بھو نہیں کھان دی بھو نہیں کھان دی جی یہ ہے جی گائے یہ کہتے ہیں کہ یہ آسٹریلین نسل کی ہے اور باس ہے یہ جگائے آپ کو دکھانے دی دوستو یہ گائے بھی آپ کو دکھا دی یہ گائے میرے مستاجر ہیں یہ بیچنا چاہ رہے ہیں کتنے کی ہوگی یہ گائے کہتے ہیں کہ اسٹریلین نسل کی ہے آپ کو دکھا دی اب آپ جو بھی فیصل ہے وہ کر کے مجھے بتانا ہے کمنٹس میں کہ یہ کتنے کی ٹھیک ہے چار ماہ کی یہ بتا رہے ہیں کہ چار ماہ سے یہ یعنی چار ماہ کی گابن ہے اور باقی پھر پتہ نہیں صحیح ہے یہ غلط ہے یہ بات اس کا تو مجھے نہیں پتہ لگتا میرے ساتھ میرا مستاجر بیٹھ ہے اجاز اور اس کی میں گائے دیکھ کے آیا ہوں تو گائے کے حوالے سے ابھی مجھے بتا رہا ہے کہ ایک پارٹی نے اس کا ایک لاکھ چالیس ہزار روپے لگایا ہے یہ میں تھا ہی ایک لاکھ چالیس ہزار اس گائے کا لگایا ہے تو مزید میں نے کہا ایک لاکھ چالیس ہزار تو اچھا ریٹ ہے اس کو پھر بیج دے تو دیکھو پھر کہتے جی میں بات کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں آندھی جی بہت تیز شروع ہو چکی ادھر دیکھیں انار میرے گھر کے اندر اور ادھر ہے جنابے والا یہ دیکھیں یہ مالٹے ادھر امرود بھی لگے ہوئے ہیں اچھا ادھر یہ جو ہے یہ دعا کریں کہ اس پہ بھی پھن لگ جائے یہ بھوتا ہے لیمن کا لیمون ہے اور یہ ہے امرود کا امرود بھی لگ رہے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یار شام کا ٹائم ہے مغرب کی ازانیں ہو رہی ہیں اور اس وقت یہ سین ہے سارے اوپر بادل آسمان پر اور ادھر جناب ہوا کا آپ یہاں سے انداز لگا سکتے ہیں مغرب کی ازانیں ہو رہی 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 ہیں آسم کے اندر پتھانے خان کی وہ روح گس گئی ہے جسے شروع شروع میں کوئی بھی نہیں سنتا تھا اس لیے یہ بے سورہ انتہائی بے سورہ گار ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کوئی چس نہیں آرہی اور یہ اپنے طور پر یہ پتھانے خان بنا ہوا ہے یہ چرخہ بننی کیسے گھم آ رہا ہے دوستو روز کا یہ معمول ہے کہ روز شام کے وقت ہمارے پاس بادل بن جاتے ہیں آندھی آ جاتی ہیں بارش آ جاتی ہیں اس وقت بھی یہی سین ہے آج جمعہ کا دن ہے آپ کو پتہ ہے اور آج پھر کل بھی ہم ماں پر باہر بیٹھ کے بنارے سے تو بارش آ گئی آندھی آ گئی تو آج پھر وہی سین ہے آپ کے سامنے تو آج کی جو ویڈیو ہے آج میں نے آپ کو دکھایا کہ جو ہمارے جو گائے ہم خرید رہے ہیں اس کے حوالے سے تو آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ گائے کتنے کی لینی چاہیے کہ میرے مستاجر تو بتا رہا ہے کہ جی اس کا ایک لاکھ چالیس ہزار روئے لگا ہے ادھر میرے سسرال کی گائے جو ہیں وہ بھی بول رہی ہیں تو بہرحال آج کا جو سین ہے وہ یہی تھا آپ کے سامنے جو میں نے رکھا اور دوستو یہ پیچھے اوپر دیکھیں سارے بادل اس وقت آ جاتے ہیں اور آندھیاں اور اس طرح بارش ہلکی ہلکی یہ روز کا معمول بن چکا ہے روز گاڑی صاف کرواتے ہیں روز یہی حال ہو جاتا ہے تو اب کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور کمنٹس لازمی کر دیا گرہیں بہت کم دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں اور دوستو سے التماس ہے کہ آپ لازمی کمنٹس کر دیا گرہیں تو آپ مجھے دیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے اجازت دیں اللہ حافظ